وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ ہماری دلاوت کا آغاز ہے ہم نے جو سورت شروع کر رکھی ہے اس کا نام سورہ شعرہ ہے اور اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے شعرہ شائر کی جمع ہے اور اس کی ایک آیت میں یہ لفظ موجود ہے کہ شائر لوگ تخیلاتی باتیں کرتے ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی ایک تخیلاتی اور یوٹوپین قسم کی سٹیٹ اور ریاست کے باشندے ہوتے ہیں اور نبی کی تعلیمات کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اس اعتراض کا جواب تھا جو اللہ کی انبیاء کو دعوت حق کے جواب میں کہا گیا کہ یہ لوگ تو شائر ہیں یہ لوگ تو مجنوع ہیں ماذ اللہ یہ لوگ جادوگر ہیں اس حوالے سے پوری سورت کا نام ہی کیا رکھا گیا سورہ شعرہ اس کی دو سو ستائیس آیات ہیں اس کے گیارہ رکوع ہیں اور اس کا اس کی جو تقسیم ہے وہ بڑی پیاری ہے نو آیات کا مقدمہ ہے ابتدائی اور آخری کو اٹیس آیات کا جو ہے وہ اختتامی خطبہ ہے درمیان میں سات انبیاء اور ان کی اقوام اور ان کی نافرمانیوں کے بعد ان کے برے انجام کا تذکرہ ہے گویا کہ یہ سورت آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ایک مارڈل ہے کہ معبوب دعوت حق کے سلسلے میں آپ کو یہ پریشانیاں اٹھانا ہوں گی جو آپ کے بھائیوں نے آپ سے پہلے اٹھائیں ایک تذکرہ جو بڑا طویل ہے اس سورت کا اور وہ تذکرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن کا بھی ایک بڑا تذکرہ ہے تقریباً ایک سو تیتیس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں آپ کے تذکرے کو ریکپیٹ فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو اگر پڑھیں تو ہمیں بھی ایک چار ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واحد مقصد یہ تھا آنے کا کہ آپ اپنی امت کو اور قوم کو غلامی سے نجات دلا کر ان کو آزاد اور خودمختار زندگی بسر کرنے کے مواقع فرام کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے بھی بار بار یہ قصہ رکھا گیا اور ایک سو تیتیس دفعہ ریپیٹ ہوا کہ انسانیت کو غلامی سے چھڑائیں اور معبوب ان کو آزادی کی طرف لے کر جائیں وہ آزادی انسانوں کی غلامی سے آزادی ہو لیکن وہ غلامی اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ہو تو آخری چند اس واقعے کی آیات جو ہیں وہ آج ہماری تلاوت کا موضوع ہیں ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ کو جب بھیجا گیا فیرون اور اس کے دربار میں اور ہواریوں وزیروں مشیروں کے بعد تو تین طرح کی باتیں ہوئیں پہلی بات یہ ہوئی کہ دلائل کے اوپر بات ہوئی کہ اللہ کون ہو سکتا ہے اس کے بعد جب بات اس نے نہ مانی تو پھر اللہ نے موجزات عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کل ہم نے دو معیزے پڑے تھے ایک معیزہ تو یہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ نکالتے اپنی بغل سے تو وہ بہت زیادہ سفید تھا دوسرا یہ تھا کہ آپ کا آسا مبارک جو ہے اس کو اللہ نے سام بنا دیا اب جب یہاں تک بھی بات نہ بنی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وئی کی معبوب یہ سمجھنے والے نہیں ہیں آپ اپنی قوم کو یہاں سے خاموشی سے نکال کے لے جائیں اب وہ جو نکالنے کا واقعہ ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے اسام آرات و سمندر نے راستہ دے دیا فیرون نے پیچھا کیا تو وہ وہاں پر غرق ہو گیا اور اس کی جو وہ ممی ہے وہ آج تک جو ہے وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے اللہ نے اس کو معفوظ کر رکھا ہے یہ بنیادی طور پر واقعہ ہے جس سے اللہ اپنے حبیب کو تعلیم دینا چاہتے ہیں ایک بات اور چھوٹی سی جن میں رکھنے والی ہے یہ صورت ہے مکی اور اس صورت کے بعد نبی کریم علیہ تحیت و سنانے حجرت کرنی ہے مکہ سے مدینہ یہ جو حضرت موسیٰ کی حجرت ہے مصر سے عرض مقدس کی طرف فلسطین کی طرف یہ گویا کہ ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیدن بتایا گیا ہے کہ معبوب اس طرح کا کام آپ نے بھی کرنا ہے اور یہاں جو الفاظ ہیں وہ بڑے ملتے جلتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم تو نکل آئے ہیں لیکن اگر ہمیں فیرون نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور بالکل یہی واقعہ پھر ہوا غارس ہور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباق صدی کے ساتھ گئے تو وہاں آپ نے پریشانی کا اضار کیا جناب صدیق نے کہ حضور اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا وہاں بھی آپ نے ایک زیکٹ یہی جملہ حضرت عباق صدیق رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا صرف تھوڑا سا کلمات جو ہیں وہ تقدیم و تاخیر ہیں حضرت موسیٰ نے رب کا تذکرہ فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تذکرہ کیا حضور نے اللہ کا تذکرہ پہلے کیا اپنا تذکرہ بعد میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اپنا تذکرہ پہلے کیا ہے اور اللہ کا رب کا جو ذکر ہے وہ بات میں تو یہ حبیب و کلیم کا ایک فرق ہے جو اللہ نے یہاں پر ملہوز رکھا ہے تو ذرا چند آیات مبارکہ ترجمے کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اَنْ أَسْرِ بِعِبَادِ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَأَوْكَمَانَا أَوْحَيْنَا ہم نے وئی کی اِلَى مُوسَى جنابِ موسیٰ کی طرف اَنْ کے اَسْرِ تم نکال کے لے جاؤ بے عبادی میرے بندوں کو تو اثرِ جو ہے بنیادی طور پر یہ سیر کے معنوں میں ہے تو سیر میں انسان پریشان نہیں ہوتا یہاں گرامیٹیکلی یہ لفظ بھی ہو سکتا تھا کہ اَذْحِب بے عبادی میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ لیکن ان کو بڑے اتمنان سے نکلنے کا کہا گیا ہے کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو بڑے اتمنان سے رات کو نکال کے لے جاؤ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان کا پیچھا ضرور کیا جائے گا اِنَّكُمْ بے شک تمہارا مُتَّبَعُونَ پیچھا کیا جائے گا تم ایسے لوگ ہوں گے کہ یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا لیکن پریشانی کی ضرورت نہیں ہے فَأَرْسَلَ فِرْعَونَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ مِنْوَائِل جب فیرون کو پتا چلا تو اس نے کیا کیا فَاکَمَنَا پَسْ اَرْسَلَ اس نے بھیجے فیرون و فیرون نے فِي الْمَدَائِنِ مُلْحِقَ جتنے بھی شہر اور قصبے تھے ان میں حاشرین ہر کارے جو ان کو پکار کے اعلان کر رہے تھے کہ آو جی وہ بنی اسرائیل نکل رہے ہیں یہاں سے ہماری خدمتیں کون کرے گا اس لیے ان کو جو ہے وہ مقابلہ درکار ہے اور ان کو روکنا درکار ہے اِنَّا حَاُلَائِ لَشِرْزِمَتُنْ قَلِيل لیکن وہ اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ اِنَّا حَاُلَائِ بے شک یہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل کے جو نکلے ہیں یہاں سے لَشِرْزِمَتُنْ قَلِيلُون یہ تھوڑے سے لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے شِرْزِمَتُنْ تھوڑے سے لوگوں کی ایک جماعت ہے جو یہ لوگ ہیں ہمارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے لیکن ان کو ہم نے جانے نہیں دینا یہاں ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ فیرون اور آلِ فیرون اور ہیں اور بنی اسرائیل اور ہیں بنی اسرائیل کی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں فیرونی جو ہیں یہ قبطی اور مصری باشندے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکل لے ہیں یادی مسئلہ یہ کہ بے شک یہ تو چھوٹے سے لوگوں کی ایک چھوٹی جماعت ہے یہ بر افروختہ کر دیا ہے یعنی انہوں نے ہمیں غصے میں ڈال دیا ہے لوگ تھوڑے سے ہیں لیکن انہوں نے پریشانی کریئٹ کر دیا ہے ہمارے لیے کہ یہاں سے نکل رہے ہیں وَإِنَّا لَجَمِعُنْ حَاظِرُونَ لیکن وہ ایک دوسرے کو ایتیاتاً یہ کہتے ہیں کہ وَاو کا معنی اور اِنَّا بے شک ہم لَجَمِعُنْ سَارے کے سارے حَاظِرُونَ ان کے بارے میں بڑے پھر بھی موتات رہے ہیں یعنی اب یہ ارکاریں نکل رہے ہیں وہ جو اعلان کیا گیا ہے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو ایک سٹریٹیجی دی گئی ہے کہ لوگ تھوڑے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں تھوڑا موتات کر دیا ہے اب ان کا کچھ بندوباس کرنا ہے اب کچھ اگلی آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انعامات کے طور پر تذکرہ کی فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُجُونَ وَقُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ فَاکَمَانَا پَسْ اَخْرَجْنَاهُمْ سو ہم نے نکالا انہیں مِنْ جَنَّاتٍ سرسبز و شاداب باغوں سے وَعُجُونَ اور جو بیتے ہوئے چشمیں ہیں ان سے وَقُنُوزٍ کنز کی جماحہ خزانہ اور جو بھرپور خزانے ہیں ان سے وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور شاندار محلات سے ہم نے ان کو نکالا وَقَزَالِكَ اور فرمایا جا رہا ہے ہم نے ایسا ہی کیا جو ہم نے سوچا وَأَوْرَسْنَاهَا اور ہم نے پھر وارث بنا دیا ان ساری چیزوں کا بنی اسرائیل بنی اسرائیل یعنی اللہ نے یہاں پر اپنی نعمت کا اظہار فرما دیا فَأَتْبَأُوْهُمْ مُشْرِقِينَ اب جو فیرون اور آل فیرون ہیں وہ چلے ہیں جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل کے پیچھے فَاکَمَنَا پَسْ اَتْبَأُوْهُمْ انہوں نے تاقب کیا پیچھا کیا ان کا مشرقین یہ جو وقت تھا یہ اشراق کا وقت تھا سورج نکلنے کے بعد جو ہے سورج اپنے اچھے بلے جوبن پہ آ گیا جب اشراق کا وقت تمومن ہمارے آن شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ ان کے تاقب میں نکلے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَاکَمَنَا پَسْ لَمَّا جَبْ تَرَاءَ دیکھ لیا الْجَمْعَانِ دونوں گروہوں نے یعنی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پہلے نکل گئے لیکن فیرون نے تاقب کیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے اور فیرون اور والے فیرون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل یہ ہمارے آگے آگے جا رہے ہیں قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى قَالَ کہنے لگے اَصْحَابُ مُوسَى حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اِنَّا بے شک ہم تو لَمُدْرَكُون پکڑ لیے گئے ہم تو پکڑ لیے گئے اور ہمارا تاقب ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں صحابہ اور آپ کے جو بنی اسرائیل لوگ ہیں جو لکھوں کی تعداد میں وہ کہتے ہیں ہم تو پکڑے گئے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلی دیتے ہیں قَالَ کَلَّا اِنَّا مَعِيَ رَبِّ سَيَّحْدِينَ قَالَ آپ نے فرمایا قَالَّا ہرگز نہیں اِنَّا بے شک مَعِي میرے ساتھ ہے ربی میرا رب میرے ساتھ ہے سیہ دین وہ رب ضرور مجھے ہدایت دے گا یعنی رہنمائی فرمائے گا کہ ہم نے آگے اب کیا کرنا ہے اور یہی وہ بات ہے جو ایک بالکل سیمیلر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ہجرت کے ساتھ کہ آپ بھی جب جا رہے ہیں تو صدیقِ اکبر عرض کر رہے ہیں حضور ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا وہاں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَاعَنَا وہاں مَاعَنَا بَادْ مِن ہے اللہ پہلے ہے یہاں مائی پہلے ہے اور ربی بات میں ہے تو بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى عَنِدْ رِبِّ عَسَاكَ الْبَحْرِ یہاں ایک اور موجزہ اللہ اپنے قلیم کو عطا فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا ہم نے وئی کی الى موسیٰ موسیٰ کی طرف ان کے از رب مارو بے اصاکہ اپنے اصاکو اپنے یہ جو ڈنڈا ہے اس کو البحرہ سمندر میں اس کو سمندر میں مارو یا اپنا ڈنڈا سمندر کو ماری فن فالا کا اس کا ریزلٹ یہ نکلا فَأَوْحَيْنَا اپنے ان فالا کا پھٹ پڑا وہ سمندر فَقَانَ كُلُّ فِرْقِنْ قَتْ تَوْدِ الْعَزِيمِ گویا کہ وہ ایسے ہو گیا فَأَقَمَنَ قَسْ قَانَا وہ ہو گیا کُلُّ فِرْقِنْ اس سمندر کا ہر جو کنارہ ہے یعنی جب اصا مارا گیا تو دو ٹکڑے ہوا اس کا جو ہر فرقہ اور ہر کنارہ تھا وہ کیسے ہو گیا قَتْ تَوْدِ الْعَزِيمِ عظیم کا معنی بڑا تود کہتے ہیں پہاڑ کو بہت بڑے پہاڑ کی ماند گویا کہ وہ مند بن گیا کیونکہ سمندر گہرا تھا تو جب راستہ بنا تو گویا ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے بنی اسرائیل کو نکلنے کا پورا موقع فرام کر دیا گیا یعنی یہاں ذہن میں ہو سکتا تھا سوال کہ ممکن ہے وہ تیر کر گئے ہوں یا کوئی ایسا معاملہ کر دیا گیا ہو لیکن بالکل صاف اور واضح کہہ دیا گیا کہ وہ بلکل خالی ہو گیا اس میں کوئی مدو جذر نہیں تھا ایسا نہیں ہوا کہ پانی تھوڑا کم ہو گیا مدو جذر میں اور نکل گئے بنی اسرائیل نہیں کہا جا رہا ہے یہ نبی کا صرف ہنڈر پرسن موجزہ ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے اور گویا کہ پانی کا ہر حصہ ہو گیا کتو دل عظیم بہت بڑے پہاڑ کی ماند وَعَذْ لَفْنَا سُمَّلْ آخرین وَعَوْ کا مانا اور وَعَذْ لَفْنَا ہم نے کریم کر دیا آخرین دوسرے فریق کو بھی یعنی ان کو تو اصحاب مار کے کہا گیا نکل پڑو لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پھر دوسرے گروہ کو بھی کریم کر دیا جو فیرون اور آل فیرون اور اس کے ہواریوں کا لشکر تھا وَعَنْ جَيْنَا مُوسَى وَمَمَّا أَهُوْ اَجْمَئِنْ وَعَوْ کا مانا اور اَنْ جَيْنَا ہم نے بچا لیا ان جو ہے وہ موجوں سے اور پانی کی جو تھی کیفیت اس سے موسیٰ کو وَمَمَّا أَهُوْ اور جو کوئی موسیٰ کے ساتھ تھے اجمئین تمام کے تمام کو کلوہم ہم نے سب کو بچا لیا لیکن سُمَّا اَغْرَقْنَا الْآخرین سُمَّا پھر اَغْرَقْنَا ہم نے غرق کر دیا الْآخرین جو دوسرا گروہ تھا یعنی فیرون کو اور آل فیرون کو اس کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آئیَا یہ ہے سبق جو میں نے عرض کیا تھا کہ نو آیات کا مقدمہ ہے اڑتیس آیات آخری جو ہیں اس صورت کی آؤٹ آف ٹو ٹو سیون وہ اختتامی خطبہ ہے درمیان میں آیات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور انبیاء کی نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے نمونہ ہیں اور یہ تذکرہ حضرت موسیٰ کا تھا ففٹی نائن آیات پہ مشتمل یہ جس کی ہم آخری آخری آب آیات پڑھ رہے ہیں تو اللہ اب اس واقعے کا جو لب لباب اور کرکس ہے وہ اپنے حبیب کو بتلا رہے ہیں وہ کیا ہے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آئیَا مابوب آپ اس پہ ذرا دھیان کیجئے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آئیَا اِنَّ بے شک فِي ذَلَكَ اس پورے سفر میں موسیٰ کے فیرون اور آل فیرون کے پاس جانے اور وہاں سے پھر اپنی قوم کو نکلنے میں لَا آئیَا نشانی ہے اس میں مابوب بہت بڑی نشانی ہے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُومِنِينَ لیکن مابوب ایک مسئلہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ماب مومنین جو مومن نہیں ہیں جو اس کو پڑھ کر اس پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اس کی طرف توجہ کرنے والے نہیں ہیں وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاوْ کَمَانَ أَوْرِ اِنَّا بَيْشَكَ رَبَّاكَ مابوب آپ کا رب لام تاقید کے لیے ہے ہوا کا معنی وہ ہے یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے ہوا الْعزیز الرَّحِيمُ وہ غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے یہ تمہیدی کلمات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے جو کچھ عرصے بعد حضور کو پیش آنے ہیں اللہ فرمارہ حبیب میں نے اپنے کلیم کے ساتھ کیا ہے میں آپ کو بھی ایسے ہی کمیابی آتا کروں گا آپ اپنے مشن میں لگے رہیں اور مکہ کے لوگوں کے مزاج کا خیال نہ کریں دعوت دین میں ایسے لگے رہیں کہ آپ کسی بھی پریشانی جو ہے اور کوئی بھی جو شکن ہے وہ آپ کی جبین کے اوپر نہیں آنا چاہیے تو یہ ایک پہلا جو ہے وہ مارڈل ہے تو تقیباً ففٹی نائن آیات پہ اب یہ جو آیت ہے یہ سکسٹی ایٹ تک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اب سکسٹی نائن سے ون زیرو فور تک کا جو تذکرہ ہوگا یہ ایک اور نمونہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یہ نمونہ ہے آپ کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اس کے اوپر تقریباً ہماری چھتیس آیات مبارکہ جو ہیں وہ موجود ہیں اس صورت میں کوئی نماز کا حکم نہیں ہے اس صورت میں کوئی روزہ حج زکاة کا حکم نہیں ہے کوئی نکاہ طلاق کی باتیں نہیں ہیں کوئی ہمارے مدنی زندگی کے اصول نہیں ہیں یہ مکی صورت ہے اس میں انقلاب کی سٹیٹیجی بیان کی جا رہی ہے کہ قوموں میں انقلاب کیسے آتا ہے جب وہ انبیاء کی پیروکار ہوتی ہیں تو آج کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں دنیا جس طرف چل پڑی ہے وہ انبیاء کی مخالفت کا راستہ ہے جو اون کرتے ہیں عیسائی اور یہودی انبیاء کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں حقیقتاً وہ بھی انبیاء کی تعلیمات سے دور ہیں جیسے آج مسلمان عملی لحاظ سے حضور کی تعلیمات سے دور ہیں تو یہ کامیابی کا راستہ نہیں یہ ناکامی کا راستہ ہے لیکن اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے انفرادی اور اعتماعی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عروج کی طرف جانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا مَا عَلَيَّا الْبَلَا